اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتو خرید سے ہوں گے مزیم ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ای آئی امیجز کو اپسکیل کرنے کے بارے میں ہے کہ کس طرح آپ اپنی ہنڈریٹ امیجز کو ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ اپسکیل کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی آپ کو انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں چاہیے کسی بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کرنی آپ نے پکچر کیونکہ آلریڈی میں نے ایک پروسس بتایا ہوا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ک اس طرح فوٹو شاپ کے اندر فوٹو شاپ کے اندر آپ امیج جو ہے وہ اپسکیل کر سکتے ہیں ون بے ون اور ایک طریقہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح آپ آن لائن ویب سائٹ سے امیج جو ہیں وہ ایک ایک امیج جو ہیں وہ اپسکیل کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فوٹو شاپ کے ذریعے بتاؤں گا کہ کس طرح امیج جو ہے وہ آپ اپسکیل کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک منٹ کے اندر آپ کی ہنڈریٹ امیجز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی اپسک करनی کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے ایک سکریپٹ تیار کرنی ہے. سکریپٹ تیار کرنی کا طریقہ میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا. آپ نے وہی پراوسس جو میں دھو رہا ہوں گا. آپ نے وہی کرنا ہے اور اسی process کے تgonward آپ نے سکریپٹ تیار کر لینے ہیں. بس ایک ہی بار آپ نے وہ سکریپٹ تیار کرنی ہیں. اس کے بعد آپ نے جتنی آیمجز جو ہیں وہ اس میں پیسٹ کریں گے وہ광ب پارٹو ہونگی ابسکیل ہو جائیں گی اور وہ آٹومیٹکلی ایک سو امیجز دو سو تین سو جتنی امیجز آپ سکیل کرنا چاہیں وہ ایک ہی بار آپ نے اس کے اندر پیسٹ کر دینی ہے اسی جو سکرپٹ میں آپ کو بتیار کر کے دوں گا اور اسی کے اندر آپ نے ایک ہی کلک کے ذریعے جو ہے وہ سب ہی امیجز کو سیف کر لینا ہے تو چلیے لیپ ٹاپ کی سکرین پر اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح جو یہ ہے سارا پروسیس ہوگا تو جی ہم اس وقت جو ہیں ہمارے پاس امیجز جو ہیں یہ موجود ہیں یہ والی تو اس میں اگر میں آپ کو دکھا دوں تو ان کی جو امیج جو ہیں یہ اپسکیل نہیں ہوئی ہوئی یہ ان کی یہ دیکھیں ان کی ویٹس اور ہائٹ دیکھیں آپ وان تھاؤزن ٹوائنٹی فور مٹی بلیب ہے سیون ہنہنڈرڈ سکسٹی ایٹ ہی کیا تو یہ تقریبہ وان پوائنٹ فائف میکا پکسل کی امیجز ہیں تو ان کو ہم اپسکیل کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح ان کو اپسکیل کیا جاتا ہے اور اگر اس کی ڈیمینشن دکھا دوں تو اس کی ڈیمینشن اس سے بھی کام ہوگی یہ دیکھیں ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں آنے کے بعد جہاں پہ یہ آپ چیک کریں ویٹس سیون ہنہنڈرڈ سکسٹی ایٹ پکسل ہائٹ سیون ہنہنڈرڈ سکسٹی ایٹ پکسل یہ تقریبہ وان پوائنٹ فائف میکا پکسل کی یہ امیج بھی جو ہے وہ بن رہی ہے تو یہ ایمیجز ہم ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کر سکتے اس طرح ڈریکلی تو ہم فوٹو شاپ کو اپن کریں گے فوٹو شاپ کو اپن کرتے ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے ایک سکریپٹ تیار کرنی ہے اور اس سکریپٹ کے ذریعے ہی آپ جو ہے وہ ایمیجز ایک ساتھ جتنی ایمیجز اب سکیل کرنا چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہی پروسیس دوراتا ہوں میں اپنی 100 200 ایمیجز جو ہے وہ جنریٹ کر لیتا ہوں اور ایک ہی منٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر میرے پاس کیونکہ آلریڈی وہ ٹاپ لیٹ سکریپٹ تیار ہیں تو اس میں میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی اس کو جو ہے وہ کر دیتا ہے اب سکیل تو یہاں سے میں فائل کو اپن کر لوں گا اور اپنی ایک ایمیج جو ہے وہ اٹھا لوں گا تو یہ ایمیج جو ہے وہ میں نے اٹھا لی ہے یہ دیکھیں یہ میں جا گئی اور اس ایمیج کا سائز 3x2 ہے یہ یاد رہے یہ 3x2 کی ایمیج کو آپ سکیل کرنا ہم سیکھ رہے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ونڈو پہ آنا ہے اور اگر یہاں پہ ایکشن پہ کلک نہیں ہے تو یہاں پہ ایکشن پہ کلک کر دینا ہے ایکشن پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سائیڈ پہ ایکشن کا نظر آ جائے گا مطلب پورا ٹول اور یہاں پہ یہ جو پلس کا نشان آ رہا ہے آپ کو نظر اس پلس کی نشان پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ میں پلس کی نشان پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایمیج یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے ایمیج آپ سکیل 32 ٹھیک ہے 32 32 کا مطلب 3x2 باقی کسی چیز کو کچھ نہیں چھیلینا کسی چیز کو نہیں چھیلینا یہاں پہ جس اس کا نیم دینا ہے اور یہاں پہ ریکارڈ پہ کلک کر دینا ہے ریکارڈ پہ کلک کرتے کے بعد آپ نے ایمیج میں آنا ہے اور ایمیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ ایمیج سائز آپ کو نظر آئے گا اس پہ کلک کرنا ہے ایمیج سائز پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہماری ایمیج ہے اور یہاں پر میں اس کو 1024 جو لکھا ہوگا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں جی 4500 ٹھیک ہے 4500 اس کرنے کے بعد یہ نیچے والی ہائٹ کو آپ نے نہیں چاہینا یہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گی یہاں پہ آپ کے پکسلز ہونے چاہیے اور آلڈیڈی پکسلز ہی ہوں گے اور یہاں پر جو 72 لکھا ہوگا ہے یہاں پر آپ نے 150 کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پریزرڈ ڈیٹیل 2.0 کرنا ہے پہلے آپ کا آٹومیٹیک ہوگا پھر آپ نے پریزرڈ ڈیٹیل 2.0 کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر سے دورا دوں یہاں پر آپ نے پھر سے ہماری ویٹ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے 150 کر دیا تھا تو یہاں پہ میں اس کو 4500 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے 4500 میں نے کر دیا ہے اس کو یہاں پہ ہائٹ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گی ویٹس کے ساتھ ہی اور یہاں پہ 150 آپ نے کر دینا ہے اور پریزرڈ ڈیٹیل 2.0 کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایمیج جو ہے وہ آپسکیل ہو چکی ہے پہلے ایمیج یہ تھی یہ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ مطلب چیزیں جو ہیں وہ پکسل جو ہیں وہ مطلب خراب ہو رہے ہیں اور جبکہ یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ ہماری ایمیج جو ہے کافی سموت ہو چکی ہے ایک تو سموت ہو چکی ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ایمیج کی آپ کی جو ویٹس ہے اس کی ریزولیشن جو ہے وہ بھی انکریز ہو چکی ہے اور ریڈیوز نوائز پہ آپ نے 97 کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے ریڈیوز نوائز آپ کا 95 سے 98 کے درمیان ہونا چاہیے کوئی بھی آپ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں 95 سے اگین میں آپ کو دکھا دوں ایمیج پہ آنا ہے ایمیج پہ آنے کے بعد ایمیج سائز اور یہاں پر 97 میں نے رکھا ہوا ہے آپ یہاں پہ 95, 96, 97, 98 کوئی بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ نے فائل پہ آ جانا ہے فائل پہ آنے کے بعد سوری فائل پہ نہیں آنا پھر آپ نے اس کو جو ہے ایکشن کو کلوز کر دینا ہے تو یہاں پر یہ ریڈ بٹن کے ساتھ جو ایک مجھے چکور سا نظر آ رہا ہے یہ چیز کہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دوں یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر کلک کرتے ہی یہ ہمارا ایکشن جو ہے وہ سیف ہو چکا ہے تو اس کے بعد اب ہم کریں گے یہ کہ یہاں پہ ہم ایمیج فائل پہ آئیں گے فائل پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو آٹومیٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اپنے کریئیٹ ڈروپ لیٹ پہ کلک کرنا ہے ہونا چاہیے جو آپ نے نیم دیا ہوا تھا ٹھیک ہے ایمیج آپ سکیل سرٹی ٹو ہم نے نیم دیا تھا یہ وہی ہے باقی کسی چیز کو کچھ نہیں چھڑنا یہاں پہ چوز پہ کلک کرنا ہے اور اس کا جو ہے وہ آپ نے اسی فولڈر کے اندر اس کو سیف کر لینا ہے ایمیج آپ سکیل سرٹی ٹو آلڈی اس کے اندر لکھا رہا ہے آپ کوئی بھی نیم جہاں پہ دے سکتے ہیں میں نے یہ آلڈی آ چکا ہے تو میں اس کو سیف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو اکے کر دیتا ہوں سیف ہونے کے بعد اکے کر دینا ہے آپ بے شاک اس ایمیج کو ابھی سیف نہ کریں اس کو ختم کر دیں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک منٹ یہاں پر میں اس کی ٹیپس کلوز کر دوں یہاں پر آپ نے آ جانا ہے اپنا جہاں پہ اپنے ایمیج جو ہے وہ سیف کی تھی تو اے آئی ایمیج میں تھی اے آئی ایمیج میں یہ دیکھیں یہ درابلیٹ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ درابلیٹ میں نے اسی فلٹر کے اندر سیف کیا تھا تو اب میں کروں گا یہ کہ اب میں ان ایمیج کو کروں گا یہاں سے select یہاں سے میں ایک دو تین چار یہ ایمیج جو سیلیکٹ کی اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈراب کر دینی ہے میں نے بس سمپلی میں نے ڈراب کرنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی ڈراب کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ڈراب کرتے ہی یہ دیکھیں چار ایمیج جو ہیں آپ کی ادھر آ جائیں گی اصل میں میرا پیچھے سے وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور گرمی تھوڑی زیادہ ہے تو وہ لیپ ٹاپ تھوڑا ہیٹ کر رہے اس وجہ سے تھوڑا ٹائم جو ہے میں ریدر زیادہ لگ رہے لیکن اگر آپ کے پاس کسی ہے تو اس میں ٹائم جو ہے وہ آپ کا کام لگے گا تو یہاں پر یہ آپ کی چاروں ایمیجز جو ہیں یہ آ چکی ہیں اور یہ اپسکیل بھی ہو چکی ہیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہے یہ اب آپ کو ایک 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 ایمیج اپسکیل نہیں کرنی پھر آپ نے فائل پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ سکرپ سکرپٹ پہ آپ نے کلک کرنے کے بعد جہاں پہ ایمیج پروسیسر کا اپشن نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے ایمیج پروسیسر اب یہاں پہ آپ نے کرنا کسی چیز کو نہیں چھڑنا یہاں پہ کوالٹی میں اگر پانچ چھ سات لکھا ہوئے تو آپ نے یہاں پہ دس کر دینی ہے ٹھیک ہے اگر پانچ چھ سات کچھ بھی لکھ ہوئے تو آپ نے یہاں پہ دس کر دینی ہے اور save as a j page اگر کلک نہیں ہے تو آپ نے save as a j page پہ کلک کر دینے باقی کسی چیز کو کچھ نہیں چھڑنا وہ آٹومیٹیکلی اسی طرح رہنے دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا کلک نہیں ہوگا یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے دس لکھ دینا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا اور یہاں سے رن کر دینا ہے اب یہ میں جیسے ہی رن کروں گا تو یہ تھوڑا سا ٹائم کے بعد یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہ امیجز ہماری اپ سکیل یہ دیکھیں یہ ہم ساری امیجز جو ہے یہ ہماری اپ سکیل ہو چکی ہیں تو میں اب یہاں سے ان امیجز کو جو ہے وہ ریمووو کر دیتا ہوں یہ امیجز یہاں سے میں اس کو بھی ریمووو کر دیتا ہوں یہاں پہ ہماری سیو ہو چکی ہے یہاں سے ریمووو کر دیئے اور یہاں پہ میں اگر اس کالٹر میں آجاؤں یہ دیکھیں اے آئی امیجز اور یہ ہمارا如果ت اور یہ نیا فالٹر ہمارا اactivی جے پیج کے نام سے بن جک ہے اور یہاں پہ اس کو میں اپن کرتا ہوں اور اب اگر اس پر پکچرز کو میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ پروپرٹیز پروپرٹیز میں آنے کے بعد ڈیٹیل تو یہ دیکھیں بھائی یہ ہماری ایمیج جو ہے جی آپ چیک کریں فورٹی فائیف ہنڈرڈ ملٹی پلائب ہے تھرڈی تھری آہ 3375 پکسل تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریبا ہماری سکس پلس میگا پکسل کی ایمیج جو ہے وہ بن چکے سکس پوائنٹ ایٹ پکسل کی سکس پوائنٹ ایٹ پکسلز میگا پکسل کی ایمیج جو ہے یہ ہماری بن چکی ہے اور یہ ساری ایمیج جو ہیں یہ اپسکیل ہو چکی ہیں اور ان اب آپ ان ساری ایمیج جو ہے جو آپ فورٹوش اڈاپ سٹاک ویکٹیزے وائر سٹاک ڈریمز ٹائم جو اے آئی ایمیج کو ایکسپٹ کر رہی ہیں آپ ادھر جو ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہماری ایمیج جو ہیں وہ اپسکیل ہو چکی ہیں اب دیکھیں اب ہمارے پاس ایمیج جو ہے یہ ون بے ون کی ہے ٹھیک ہے تو ون بے ون کی ایمیج کے ساتھ بھی آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو میں یہاں سے اپن ویڈ اور فورٹو شاپ میں اس کو میں اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے سمپلی وہی پروسیس ہے وہی چیز ہے کرنا یہی ہے کہ ایکشن آپ کا یہاں پہ ہوگا یہاں پہ پلس کے نشان پہ کلک کرنا اور یہاں پہ ایمیج اپسکیل 11 11 لکھ دینا ہے 11 مطلب ون بے ون اپسکیل جو ہے یہ میں یہاں پہ اس کو تھوڑا ٹھیک کر دیتا ہوں اپسکیل اور یہاں پہ ریکارڈ پہ کلک کر دینا ہے ریکارڈ پہ کلک کرنے کے بعد دوبارہ وہی ایمیج پہ آنا ہے ایمیج سائز پہ آنا ہے ایمیج سائز پہ آنے کے بعد پہلے یہاں پہ 150 آپ لکھنے 150 لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس سے image کا size جو ہے وہ کر دینا ہے تقریبا 3800 ٹھیک ہے 3800 کافی رہے گا اور یہاں پہ preserve detail 2.0 جو میں نے بتائی تھی اور یہاں پہ pixels آپ نے جو ہے وہ 98 96 97 95 جو بھی کر لیں ان میں سے کوئی بھی رکھ لیں اور اوکے پہ کلک کر دینا ہے اوکے پہ کلک کرنے کرتے ہی آپ کی image جو ہے یہ upscale ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے red button کے ساتھ جو یہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کا action جو ہے وہ save ہو جائے گا simple اس کے بعد file وہی جو process میں نے بتایا تھا automate automate ہو آنے بعد create droplet create droplet پہ یہ دیکھیں image upscale ہمارا one one جو ہم نے name دیا تھا action کا وہ ہے اور جہاں پہ choose جہاں پہ آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پہ image upscale یہ 32 اور یہ one میں one one کر دیتا ہوں میں اس کا name جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ save کر لیتا ہوں اور اوکے کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد آپ اس image کو بے شک remove کر دیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس image کو آپ کو یہ دیکھیں ہمارا one والا بھی آ چکا ہے تو اس میں میں اپنی جو ہے یہ چار images جو ہیں وہ اس میں drop کر دیتا ہوں simple یہ دیکھیں یہ ہماری چار image جو ہیں وہ اس کے اندر drop ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری چار images جو ہیں یہ drop ہو چکی ہیں اور اس کو میں اب بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ upscale بھی ہو چکی ہیں اسی طرح automatically اور سیکریپ پہ آنا ہے سیکریپ پہ آنے کے بعد یہاں پہ image process image process آنے بعد اب آپ کے پاس یہ action already تیار ہوں گے ان کو مزید پھر چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ simple run کر دینا ہے آپ نے یہ automatically آپ کی تصویریں جو ہیں وہ upscale ہو کے ان کی width height resolution increase ہو کے automatically یہ آپ کی اس کے اندر save ہو جائیں گی تو اس کو میں ذکرتے ہوں تو یہ دیکھیں جو ہم نے width 3800 دی تھی اور height 3800 automatically ہو گئی تھی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی dimensions وغیرہ آ چکی ہیں اور 100 at 50 مطلب وہ resolution جو ہے وہ بھی اس کی آ چکی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ automatically یہاں پہ آپ بھی اسی طرح جو ہیں وہ images کو upscale کر سکتے ہیں اور یہ بالکل free ہے آپ اس کو free of cost use کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ images جو ہیں یہ میں نے mid journey کے طرح جو ہیں وہ generate کی ہے تو اگر آپ کو mid journey کی subscription زینی ہو تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں ہم آپ کو discounted rate پر جو ہے وہ mid journey کی subscription جو ہے وہ دے دیں گے discounted rate یہ ہے کہ جو mid journey کا official score plan ہے وہ 60 ڈالر کا ہے ہم وہ آپ کو 50 ڈالر میں دیں گے جبکہ جو standard plan ہے 30 ڈالر کا وہ ہم آپ کو 25 ڈالر میں دیں گے تو اگر آپ بھی mid journey کے plans لینا چاہتے ہیں اور images generate کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھائی آپ ہم سے جو ہے وہ subscription لے سکتے ہیں نیچے WhatsApp number آپ کو میرا مل جائے گا سکرین پر بھی WhatsApp number آپ کو show ہو رہا ہوگا تو آپ اس پر رابطہ کر کے mid journey کی subscription جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور یہی طریقہ تھا scripts تیار کرنے کا آپ بس ایک ہی بار اسی طرح کی scripts جو ہے وہ تیار کر کے رکھ لیں یہ دیکھیں یہ آپ تیار ہو چکی ہیں اب آپ کو مزید scripts تیار کرنی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو چاہیے ہوں یہ scripts آپ تیار نہیں کر سکتے آپ کو چاہیے ہوں تو یہ میں آپ کو نیچے جو ہے وہ description میں دے بھی دوں گا تو آپ انہی scripts کو بھی use کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے اگر آپ خود سے تیار نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں نے ویسے طریقہ بتا دیا ہے کہ خود بھی تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ تیار نہیں کر سکتے تو نیچے description میں آپ کو scripts مل جائیں گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز آپ کے کام کو انتہائی آسان بنائیں گی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اور اگر آپ نے mid journey کی subscription لینی ہو تو آپ ہم سے ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں